ہشام نے خبر دی انہیں ابن جریج نے انہوں نے عبداللہ بن ابی ملیقہ سے سنا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے ابن جریج نے کہا اور میں نے ابن ابی ملیقہ کے بھائی ابو بکر بن ابی ملیقہ سے بھی سنا وہ عبید بن عمیر سے روایت کرتے تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کیا آپ لوگ جانتے ہو یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو سب نے کہا کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہوں بہت خفا ہو گئے اور کہا صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے عمر رضی اللہ عنہوں نے فرمایا بیٹے تم ہی کہو اور اپنے کو حقیر نہ سمجھو ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ اس میں عمل کے مثال بیان کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے پوچھا کیسے عمل کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ عمل کی حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کے اطاعت میں نیک عمل کرتا رہتا ہے پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے نیک عامال سب غارت ہو جاتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4538